اسلام علیکم فرنڈز اگر تو آپ کوئی ویب سیٹ رن کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی لائک بزنس ویب سیٹ ایک کامرس ویب سیٹ پورٹ فولی ویب سیٹ یا پھر آپ ایک بلوگ رن کر رہے ہیں پریمیم بلوگنگ کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ کونٹینڈ ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کے ویزیٹرز آئیں آپ کی ویب سیٹ پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ گوگل میں رینک نہیں کر رہی اور آپ اس کا سلوشن ڈھون رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنی نئی ویب سیٹ کو گوگل کنسول میں ڈال سکتے ہیں اپنی پروپٹی بنا سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے اپنی ویب سیٹ کا سائٹ میپ اپنے گوگل کنسول میں ڈالنا ہے تاکہ جیسے کوئی بندہ گوگل پر آ کر آپ کے ویب سیٹ سرچ کرے آپ کے ویب سیٹ کے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ سرچ کرے آپ کے بلوگ کے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ سرچ کرے تو آپ کی ویب سیٹ رینک کریں ٹاپ پر آئے اور آپ کو زیادہ کلکس ملیں زیادہ امپریشن ملیں آپ کی زیادہ ارننگ ہو بہت ہی سیمپل سٹیپس ہیں دو سے تین منٹ کا کام ہے اور آپ کی ویب سائٹ گوگل میں رینک کرنا سٹارٹ کر دے گی تو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ گوگل کنسول کو کر لینا اوپن گوگل کنسول کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ایک آپشن نظر آ رہی ہے ایڈ پراپٹی آپ نے ایڈ پراپٹی کے اوپر کلک کرنے جو ہی آپ ایڈ پراپٹی کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اوپن ہو جائیں گی یہاں پر دو آپشن ہوتی ہیں ڈومین اینڈ یو آر پریفکس آپ نے یو آرل پریفکس پہ جانا ہے کیونکہ اگر آپ بلاغنگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہوگی جو بھی پوسٹ آپ وہاں پر پوسٹ کریں گے آپ گوگل کنسول میں ڈالا کریں گے آپ کو سارا انیلیٹکس اور پتہ بھی چلتا رہے گا کہ یہ گوگل میں کہاں پر رہنگ کر رہی ہے سو آپ نے یو آرل پریفکس کو سلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ڈالنا ہے کیسے ڈالنا ہے سمپل آپ نے یو آرل کوپی کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کا یو آرل کوپی کر کے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے یہ آپ کی ویب سائٹ کو سرچ کرنا سٹارٹ کر دے گی جو ہی یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لے گی آپ کی ویب سائٹ کو ڈونڈے گی کرول کرے گی اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس نظر آ جائے گا. یہاں پر ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں. آپ کی ویب سائٹ کو ویرفائی کرنے کے لیے. آپ کی آنرشپ کو ویرفائی کرنے کے لیے. ہم کیا کریں گے? ہم سکرول ڈون کریں گے. یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن نظر آئے گی. یہاں پر یہ دیکھیں. ڈومین نیم پروائیڈر. جی ہاں. آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کا جو سروس پروائیڈر ہے. آپ کا جو ہوسٹنگ پروائیڈر ہوگا. اس کے سی پینل میں آ جانا ہے. میرا ہوسٹنگ پروائیڈر ہے ہوسٹنگر ڈاٹ کام. سم اس کے ایچ پینل میں چلا جاؤں گا. ایچ پینل میں جانے کے بعد یہاں پر یہ جو مجھے ڈومین نظر آ رہی ہیں. یہاں پر میں نے کی سیڈنگ پر جانا ہے. کی سیڈنگ اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں. یہاں پر ایک آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے. ڈی این ایس سلیش نیم سرور. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے. آپ کے سامنے نیکسٹ وینڈو اوپن ہو جائے گی. آپ نے یہ جو کوڈ کاپی کیا تھا. یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ نے ٹائپ پر جا کر ٹیکسٹ سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا جو کوڈ کاپی کیا تھا ٹیکسٹ ویلیو یہاں پر آپ نے پیس کر دینا ہے اور آپ نے ایڈ ریکارڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے. تھوڑا سا ٹائم لے گئے. یہ دیکھیں. ڈی این ایس ریکارڈ سکسیس فولی کریٹیڈ. یہاں پر سکرول ڈون کریں. آپ کو یہ یہاں پر نظر بھی آئے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. گوگل سائیڈ ویریف کے یہ والا کوڈ یہاں پر ٹائپ ہو گیا. اور آپ نے دوبارہ اپنے گوگل کنسول میں آنا. یہاں پر سکرول ڈون کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ویریفائی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. جو ہی آپ ویریفائی کے بٹن پر کلک کریں گے. تھوڑی سی یہ چیکنگ کرے گا. یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں. آنرشپ ویریفائیڈ. جی ہاں. ڈومین نیم پروائیڈر سے آپ کی آنرشپ ویریفائیڈ ہو چکی ہے. یہاں پر آپ گو پراپٹی پہ اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں. جو ہی آپ نے گو پراپٹی پہ کلک کرنا ہے. آپ کے سامنے یہ دیکھیں. ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں. ویلکم ٹو سرچ کنسول. آپ نے سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کیا. جب ہی آپ فیوچر میں کوئی سرچز ہوں گی. آپ کی ویب سیٹ پہ آپ کا کوئی آرٹیکل رینک کرے گا. ساری ساری آپ کو انفرمیشن یہاں پر مل گی. یہاں پر سب سے ہی امپورٹنٹ سٹیپ اب آپ نے یہاں پر سائیڈ میپ بھی آئیڈ کرنا ہے. جی یہاں سائیڈ میپ کیوں ضروری ہے? یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ دیکھیں نائنٹیز میٹوڈ ڈاٹ کام. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک دو تین چار چار بلاغ ابھی پوسٹ کو بھی اوپن کر لیں. میں نے یہ پوسٹ کو اوپن کیا. یہ دیکھیں. یہاں پر بھی ایڈ آ رہا ہے. سمپل سا کام ہے. آپ بلاغنگ کر سکتے ہیں. اپنے گوگل ایڈ سنس کو اپروف کروا کر. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا? آپ کو ایک ویب سیٹ چاہیے ہوگی. جی ہاں اگر آپ اس طرح کی ویب سائٹ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں آرٹیکل لکھا ہوا ہے میں نے. اگر آپ اس طرح کی ویب سائٹ فری میں بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو صرف ہوسٹنگ بائی کرنا پڑے گی. یہاں یہ ویب سائٹ آپ کو فری میں میں اس طرح کی بنا کے دوں گا. آپ کو صرف اور صرف اس کے لیے ہوسٹنگ تاکہ آپ کی یہ والی ویب سائٹ انٹرنیٹ پر لائی ہو سکے. اس کے لیے آپ کو ہوسٹنگ بائی کرنا پڑے گی. سو آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ کی فری سرویسز کیسے ملیں گی جی ہاں اس کے لیے آپ ہوسٹنگ بائی کریں ہوسٹنگر ڈاٹ کام سے جو کہ ورڈ بیسٹ ہوسٹنگ ویب سائٹ ہے آپ کو فاس سرویسز دیتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے سیمپل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہوا ہے ہوسٹنگر ڈاٹ کام سلیش نائنٹیز منٹور میرا جو ایفیلیٹ لنک ہے آپ نے اس کے اوپر جانا ہے جی ہاں ڈاٹ کام سلیش نائنٹیز منٹور میرا ایفیلیٹ لنک کے تھو جائیں گے تو آپ کو دو فائدے ملیں گے کیا فائدے ملیں گے ایک سب سے پہلے ان کی جو ڈیل چل رہی ہے ٹو پوائنٹ نائنن پر منتھ ہوسٹنگ آپ کو وہ ملے گی وہ کیسے جی آپ نے سیمپل گیٹ سٹارٹڈ پہ کلیک کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو موسٹ پاپولر پلان ہے اس کے اوپر جانا ہے اس پلان میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ڈومین ایم فری ملتا ہے ایس ایس ایل سیڈیفکیٹ فری ملتا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے ایک مینے کا پلان بارہ مینے کا پلان یا چوبیس مینے یا اٹھالیس مینے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ چار سال کا پلان بائے کریں صرف اور صرف ایک سو ترتالیس ڈالر میں ملے گا آپ کو صرف ایک سو ترتالیس ڈالر میں جی اگر آپ چھوٹا پلان ایک سال کا لینا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اوپر کلیک کریں گے تو آپ کا سب صرف صرف پینتیس ڈالر آئے گا جو کہ تقریباً چھہزار پے بنتے ہیں آپ چھوٹے پلان سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑے پلان سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو چار سو پتیس ڈالر سیو ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو سیو ہوں یہ جو ایک سو ترتالیس ڈالر ہے تو وہ آپ کیسے اصل کریں گے سیمپل اب جب اپنی ساری پیمنٹ ڈیٹیل کو یہاں پر فیل کریں گے آپ نے سیمپل یہاں پر جانا ہے ہیوہ کوپون پہ اور یہاں پر میرا جو نائنٹیس منٹ ہو رہا ہے نائن زیرو ایس ایم ای این ٹی او آر یہ والا آپ نے کوپون کوڈ اپلائی کرنا ہے آپ نے پلس کے بٹن پہ جب کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ون فورٹی ڈالر آپ کے مور ڈسکونٹڈ ون تھرٹی ٹری ڈالر ہو گئے آپ کو تقریبا سیون پرسنٹ تک اور ڈسکونٹ مل جائے گا اور کیا چاہیے آپ کو جیسے ہی آپ اپنی ہوسٹنگ بائے کر لیں آپ اپنی ریسیٹ جو پیمنٹ ریسیٹ ہوگی مجھے بلال ڈا احمد ون تھری ون ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر ای میل کیجئے میں چیک کروں گا کہ آپ نے اسی لنک کے تھرو ہوسٹنگ بائے کی ہے تو میں آپ کو اس طرح کی ویب سیٹ فری میں بنا کے دوں گا سو سائیڈ میپ کو ڈالنے کے لیے آپ نے سائیڈ میپ کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں آپ کا ڈومین ایم یہاں پر نظر آ رہا ہے سلیش یہاں پر آپ نے سائیڈ میپ ڈالنا ہے سائیڈ میپ آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نے اپنے ورڈ پرس کے پینل پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک پلگ انسٹال کرنا پڑے گا آپ پلگ ان میں جائیں یہاں پر ایڈ نیو پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ سرچ کریں آل ان ون ایسیو جب آپ یہ پلگ ان انسٹال کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ سائیڈ پہ آل ان ون ایسیو نظر آ رہا ہوگا آپ نے سیمپل اور سیمپل آل ان ون ایسیو پر جانا ہے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سائیڈ میپ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو یہاں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکس ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں اوپن سائیڈ میپ آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کوڈ کو کرنا ہے کاپی کاپی کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے آپ نے اگین گوگل کنسول میں یہاں پہ یہ سائٹمیپ یہاں پر آکے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اپنے سب میٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. جی ہی آپ سب میٹ کے بٹن پر کلک کریں گے یہ دیکھیں سم میٹنگ ہو چکی ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ دیکھیں سائٹ میپ سمیٹ it successfully got آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سیٹ کو ریفریش کرنا ہے جی آپ ریفریش کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیڈ میپ انڈیکس پروسس سکسیس فولی that's further today I hope guys آپ کو یہ ویڈیو valuable لگی ہوگی سو اس کو thumbs up ضرور دیجئے کمنٹس میں ضرور mention کریں کہ آپ نے آج کیا کیا سیکھا اور اگر آپ upcoming ویڈیوز کو miss نہیں کرنا چاہ رہے تو اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے thank you